بابر بادشاہ بہت سی چھیمی گوئیاں ہو رہی ہیں اور مسلمان بادشاہوں کی شبیح کو بگاڑنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مسلمانوں نے خاص طور سے اس ملک میں حکومت کی ہے حالانکہ مسلمان بادشاہوں کا ہمیشہ یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف سے اور سچائی سے اور آپس کی محبتوں سے اور تمام مذاہب کے ساتھ مساوات کا معاملہ کیا ہے اسی وجہ سے ان کے قدم اس ملک میں جم سکے اور یہ ایک ہزار برس سے زیادہ انہوں نے باری باری کئی خاندانوں نے اس ملک پر مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی ہے انہی بادشاہوں میں سے بابر جو بہت ہی مشہور ہندوستان کے اندر بادشاہ گزرا ہے جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد اس ملک کے اندر رکھی جس کا پورا نام زہیر الدین محمد بابر ہے جن کے والد کا نام عمر شیخ مرزا جو کہ امیر تیمور ہے تیمور بادشاہ تو بہت مشہور ہے اس کا اصل وہ پوتا تھا تو بابر امیر تیمور تیمور بادشاہ کا پڑ پوتا تھا امیر تیمور کے مرنے کے بعد کیونکہ اس کی وسیح حکومت اس کے بے شمار بیٹوں اور پوتوں میں تخصیم ہو چکی تھی اس لئے بابر کے باپ عمر شیخ مرزا کو صرف فرغانہ کی چھوٹی سی حکومت مل سکی جس کا پائے تخت اندجان تھا اور جس میں بہت سے علاقے پڑھتے تھے جیسے تاشقن ہے سمرقن اور پھر اسی طرح سے کاشان اور دوسرے چھوٹے چھوٹے علاقے سب شامل تھے اور یہ علاقے بھی محفوظ نہ تھے کیونکہ آئے دن امیر تیمور کی اولاد میں آپس میں مل گیری کے لئے جنگ ہوتی رہتی تھی بابر کے باب عمر شیخ مرزا کے عمر تقریباً پہنتیس سال کی تھی کہ اچانک وہ ایک بلند عمارت سے گر کر مر گئے اس وقت بابر کے عمر صرف بارہ سال کی تھی باب کے مرنے کے بعد اٹھارہ سو نینانوے حجری یعنی تقریباً چودہ سو تیرانوے عیسوی میں زہیر الدین بابر جبکہ اس کی عمر بارہ سال کی تھی تو اندجان حکومت فرغانہ کے تخت پر وہ متمکن ہوا بابر کا دور حکومت جو فرزانہ کی تخت نشینی سے شروع ہو کر ہندوستان کی بادشاہت پر ختم ہوتا ہے بڑا ہی عجیب دور ہے بابر بارہ سال کی عمر میں فرغانہ کے تخت پر بیٹھا تو مسیبتوں کا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا کبھی بادشاہ بنا اور کبھی بوری آنشین کبھی شاہان آزمت حاصل ہوئی اور کبھی یہ کیفیت تھی کہ نہ بدن پر کپڑا ہوتا تھا نہ پاؤں میں جوتی وہ سمبل سمبل کر اور گر گر کر سملا اس کی زندگی کی حمد استخلال اور شجاعت حکومت کا غیر خانونی نقش ہے فرغانہ کی چھوٹی سی حکومت اسے ورسے میں ملی تھی لیکن وہ چھن گئی وطن سے بھی نکالا گیا لیکن اس نے اپنی حوصلہ مندی سے نہ صرف کھوئی ہوئی حکومت حاصل کر لی بلکہ ہندوستان جیسے برعظیم کا وہ بادشاہ بن گیا جب وہ فرغانہ سے نکلا تھا تو بلکل اس کی حالت خستہ تھی لیکن جب وہ مرا ہے تو اس کی حکومت بدخشاں اور قندار تک یعنی افغانستان کے بہت سے علاقے اس نے فتح کیا کابل فتح کیا دریائے سیہون کے تمام جنوبی عزلہ سے لے کر بلکھ تک یعنی ایران بھی اسی کی حکومت میں شامل تھا اور افغانستان میں کابل غزنی اور قندار تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اس کے علاوہ ہندوستان کے کبھی وہ بادشاہ بن چکا تھا جہاں وہ تقریبا سارے شمالی ہند پر فرما روائی کر رہا تھا بابر ہی کی حمد تھی کہ اس نے دس ہزار دس بارہ ہزار آدمیوں کی فوج ہوتی ہوگی تو اس نے ہندوستان جیسے بڑے عظیم شہر کو فتح کر لیا اور بابر کا یہ حوصلہ تھا کہ اس نے اپنے مخالفوں کو فوج کی کمی کے باوجود ہر مارکے میں شکست دی وہ اپنے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار اور نہایت ہی مشقت پسند سپاہی تھا سنکڑوں میل بغیر رکے ہوئے شہر سواری کر لیتا تھا دریا اگر راستے میں پڑتا تھا تو یہ ایک ماہر تیراک کی طرح پانی میں کود کر دریا پار کر لیتا تھا وہ انتہا درجے کا نرم دل اور پرے درجے کا سخت دل تھا اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو مہر و مروت سے زیر کرنے میں وہ ایک لطف محسوس کرتا تھا بابر اگرچہ مسلمان تھا اور اس نے کٹر مسلم گھرانے میں پرورش پائی تھی لیکن اس کی ملکی اور سیاسی پالیسی کو مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا بابر ایک ایسے ملک سے آیا تھا جہاں سو فی صدی کٹر مسلمان رہتے تھے اور غیر مسلموں کا نام و نشان بھی نہ تھا لیکن ہندوستان آنے کے بعد اس نے کبھی بھی مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تمیز نہیں کی وہ جس طرح مسجدوں کی حفاظت ضروری سمجھتا تھا اسی طرح مندیروں کی حفاظت کو بھی پوری اہمیت دیتا تھا اس نے ہندوستان کے باشندوں کے مذہبی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی اس کی حکومت میں ہر شخص مذہبی اختیار سے مذہبی اعتبار سے بھی بالکل آزاد اور خود مختار تھا اس کی اس وسیع نظری کا یہ نتیجہ تھا کہ اس نے اپنے مختصر دور میں ہندوستان کے تمام باشندوں کی دلوں میں بلا اختلاف مذہب و ملت یک سان جگہ کے حاصل کر لی تھی بابر نے اپنی حکومت کی بنیاد جس رواداری پر رکھی تھی اسی پر اس کے جانشینوں نے بھی عمل کیا بابر نے جو ہندوستان کو فتح کیا وہ ہندوستان والوں کی خود دعوت پر وہ ہندوستان کو اس نے فتح کیا ہے بعض مورخوں کا بیان ہے کہ صرف دولت خان لودی ہی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ ابراہیم لودی کا چچازاد بھائی عالم خان جس کو علاؤدین بھی کہتے ہیں وہ بھی اس حملے کا بہت بڑا محرک تھا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودی کی قید سے بھاگ کر بابر کے پاس یہ پہنچ گیا تھا علاؤدین اور اس نے بابر کو بتایا کہ ابراہیم لودی کے مظالم حس سے بڑھ چکے ہیں لودی خاندان جس نے تقریباً اڑسٹھ سالیس ملک پر حکومت کی اس کا آخری فرما رواں ابراہیم لودی کے مظالم بہت زیادہ پڑھ گئے تھے اس نے تئیس عمرہ سلطنت کو بیلا وجہ قتل کرا دیا تھا اور ان کے خاندانوں کو تباہ کر ڈالا تھا اور اس بادشاہ کے حالت یہ ہے کہ یہ امیروں کو لٹکا دیتا اور ان کو زندہ جلا دیتا ان مظالم سے تنگ آ کر عمرہ سلطنت نے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی اس کے علاوہ پنجاب کے جو حاکم تھے اس وقت دولت خان آرہ ابراہیم لودی کے چچازاد بھائی اور اسی طرح علاہ الدین کے علاوہ چطور کے راجہ رانہ سنگا نے بھی بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی راجہ رانہ سنگا اس وقت پورے ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ تھا راج پتوں کا جس کی بہت بڑی حکومت تھی اور ہندوستان کے اندر بڑی طاقت تھی اور اس نے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ اگر بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو فوج اور روپیہ سے سمجھے میں بابر کی یقین دلایا تھا کہ ہندوستان کا ہر راچپود بچہ اس مارکے میں بابر کے ساتھ اپنی جان خربان کرنے کے لئے آمدہ اور تیار ہے جب بابر کو پتا چلا کہ ابراہیم لودھی کی بے اندازہ فوج مقابلے کے لئے پانی پت میں جمع ہو رہی ہے تو بابر اور اس کی فوج کے سردار پانی پت کے جانب بڑھے بابر کے پاس اس وقت کل دس بارہ ہزار کی فوج تھی پانی پت کے میدان میں یہ بہت بڑی جنگ ہوئی ابراہیم لودھی کی فوج اس وقت یک لاکھ کی تھی یک لاکھ سوار تھے اور یک ہزار ہاتھیوں پر مشتمل تھی الغرص پندرہ سو چھبیس میں یہ پانی پت کے میدان میں جنگ ہوئی ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی خود ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا اس طرح بابر نے ہندوستان کو فتح کر لیا اور دلی پر آگرہ پر قابل بابر نے اس فتح کے بعد سزدہ شکر ادا کیا پھر بابر کے قدم ہندوستان میں جم گیا بابر کی موت کا جب وقت قریب آیا لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے عرکان حکومت کو جمع کر کے اپنے بعد ہمائیون کے ہاتھ پر بیعت کرائی یعنی بیعت خلافت جسے کہتے ہیں بیعت حکومت کرائی اور ہمائیون کو اپنا جانشین اور ولیہ حد مقرر کیا اور اپنی بجائے اسے تخت شاہی پر بٹھایا اور مرنے سے پہلے جو اس نے ہمائیون کو نصیحت کی واقعی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ میرے بعد داد و دہش میں کمی نہ کرنا خوب سخاوت کرنا غریبوں کی خیرخواہی کرنا بیواؤں کی یتیموں کی مدد کرنا اور اسی طرح عدل و احسان اور رضا الہی کو اپنا اصول بنانا ریایے کے ساتھ نگہبانی اور ریایت کا سلوک کرنا قصور واروں اور مجرموں کو بخش دینا سرکشوں اور ستمگاروں کو پامال کرنا اور سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا کہ بھائیوں کے ساتھ کبھی سختی نہ ہونے پائے خواہ ان کا جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو پندرہ سو تیس کو جمنہ کے کنارے آگرہ کے باغ میں رہلت کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق اس کا جنازہ یہاں سے کابل لے جایا گیا اور وہیں پر کابل میں اسے دفن کیا گیا شہنشاہ جانگیر نے اپنے عہد حکومت میں بابر کے قبر پر ایک نہائی شاندار مقبرہ بنوا دیا جو دنیا کے بے نظیر امارتوں میں آج اس کا شمار ہوتا ہے بابر بارہ سال کے عمر میں تخنشین ہوا اور تقریباً اس نے اڑتیس سال حکومت کی دنیا کے مختلف علاقے اس نے فتح کیے اور ہندوستان میں اس نے مغلیہ سلطنت کی منیاد ڈالی جو آگے چل کر دو تین صدیوں تک پورے آب و تاب کے ساتھ چلتی رہی جود و سخا خاص طور سے سخاوت کے اندر اور اسی طرح انسانی ہمدردی کے اندر وہ بہت ہی آگے تھا جود و سخا انسانی ہمدردی اس کی طبیعت کا نمائع خصوصیات تھی اس کی طبیعت کی نمائع خصوصیات تھی اس کے ملازموں نے کئی بار اس کے ساتھ بددیانتی اور بے وفائی سے کام لیا یہاں تک کہ اس کی جان لینے تک سے درغ نہ کیا لیکن اس انسان دوست حکمران نے ان پر غلوہ حاصل کرنے کے باوجود بھی ان سے کسی خصم کا انتقام نہ لیا بلکہ اس کے برعکس سنام و عزاز سے سرفراز کیا بابر ہنفی المسلک ہنفی المذہب اور مجتہید تھا اس نے کبھی نماز ترک نہیں کی ہر جمعے کے روز وہ روزہ رکھتا تھا موسقی شائری عملہ اور انشاء وغیرہ علوم میں وہ مہارت تعمہ رکھتا تھا اس کے اپنے آہد حکومت کے واقعہ ترکی زبان میں ایسی امدگی اور شائستگی سے لکھے ہیں کہ اس زبان کے پڑے بڑے علماء نے اس کی استادی کو تسلیم کیا ہے بابر کا پوتا اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں بیرم خان کے بیٹے خانے خانہ نے اس کتاب کا ترکی سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے جو آج تک مرووج ہے عام جو آج کل کی جو غلط تاریخیں ہیں مرووجہ تاریخیں اس کے اندر بابر کی شبیح کو بہت زیادہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ اس نے نہ کوئی کبھی کوئی مندر ڈھائی ہے نہ کسی غیر مسلم پر ظلم کیا ہے اس کا تو عدل و انصاف بہت ہی زیادہ مشہور تھا اسی پر اس کے قدم ہندوستان میں جمع اور اس نے ایک بہت بڑی حکومت مغلیہ سلطنت کی اس نے اس ملک کے اندر بنیاد ڈالی بابری مسجد کو لے کر بابر کی جو شبیح کو بگاڑا جاتا ہے اور اسے بدنام کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ہندوستان کی عدالتوں نے بھی جو فیصلے کیے ہیں کہ بابری مسجد میں فیصلے میں چند خوش آئین نکات جو بیان کیے جاتے ہیں جو برسوں سے جھوٹے طور پر سچ کے لباس میں ظاہر کیے جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ بابری مسجد بادشاہ بابر نے یا اس کے سپہ سالار میر باقی نے تعمیر کرائی تھی عدالت نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی اور عدالت نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ انیس سو انچاس میں مسجد میں رام پرکٹ اور نمودار نہیں ہوئے تھے بلکہ زبردستی ان کی مورتی رکھی گئی تھی جو کہ جمہوری اصولوں کے بالکل خلاف تھا عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انیس سو بانوے میں مسجد کو توڑنا اور گرایا جانا غیر خانونی تھا پھر بابر کے بعد یہ کے بات دی کریں اس کے بیٹوں نے اس ملک پر حکومت کی بابر کے بعد ہمایون نے حکومت کی پھر اس کے بعد اکبر کی حکومت ہوئی تقریباً پچاس سال اکبر نے پرے ملک پر حکومت کی پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر نے حکومت کی جہانگیر کے بعد شاہ جہان نے حکومت کی شاہ جہاں کے بعد اورنگز بالمگیر رحمت اللہ علیہ نے چون سال اس ملک پر حکومت کی پورے عاب و تاب کے ساتھ اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اس زمانے کا ہندوستان جس میں ہندوستان بھی پاکستان بھی بنگلہ دیش بھی تقریباً آج کے چھے ممالک پر ان کی حکومت دی بس ہے کچھ باتیں میں نے عرض کی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق ہتا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ